السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ قطیل آج میں آپ لوگوں کو فرسر ماتھمائٹکس چپٹر فور میکٹرسنز اور دیٹرمنٹس کی ایکسرسائز فور پائنٹ ٹو کے کوشنز جس کے اندر پراپرٹیز انوال بھٹی ہیں وہ کروانے کوشن ہے ہمارے پاس اس فارم میں جناب ویاد رکھیں ہمارے پاس دو قسم کے کوشنز ہیں پراپرٹیز اور دیٹرمنٹس کے ایک وہ کوشنز جس میں ہمیں سپلیفائی کرنا ہے اور ایک وہ کوشنز جس کے اندر ہمیں اس ایکول ٹو زیرو پر کرنا ہے جو کوشنز ہمارے سپلیفائی والے ہیں اس کے اندر کسی ایک رو یا کولم کو ہمیں سیم بنانا ہوتا ہے کسی ایک رو یا کولم کو سیم بنانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا سیمیلیریٹی ہے تو جناب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر ایک دفعہ اے اور ایک دفعہ بھی جبکہ دو دفعہ سی ہے اور یہ ایک دفعہ بھی یہ ایک دفعہ اے اگر میں یہاں سے یہاں لے آؤں تو یہ ہو جائے گا یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک دفعہ بھی ایک دفعہ سی ہے اگر اس کو میں ایک دفعہ سی ایک دفعہ بھی کو ادھر لے آؤں تو یہ 2A plus 2B plus 2C ہو جائے گا and same for row 3 یہاں پر میں ایک روپریشن لگا رہا ہوں that is add C2 C3 in C1 جناب یہ ہو جائے گا A plus B plus 2C جناب C1 میزوان ہے اور C2 اور C3 مہمان ہیں یہ مہمان جائیں گے C1 کے پاس اور لازمی سی بات ہے جب کسی کے مہمان جاتے ہیں تو میزوان کا ریپیر رکھنا ضروری ہوتا ہے جناب یہ ادھر آ کر add ہو رہا ہے column 2 ادھر آ کر add ہو گئی بلکل اسی طریقے سے column 3 بھی ادھر آ کر add ہو گئی اور میمان جب کسی گھر جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے گھر کو ویسا گھر ویسا ہی چھوڑ کر آتے ہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو آگلہ آ کر آ جاتے ہیں تو جناب column 2 اور column 3 add رہے گی تو جناب ہوگا کیا کہ column 1 بن جائے گی سیم تو پہلی property جو آپ نے apply کی وہ ہم نے addition کی apply کی جناب کسی ایک رو یا column کو ہمیں سیم بنانا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ column 1 کو ہم نے سیم بنا لیا ہے جب column 1 کو ہم نے سیم بنا لیا ہے تو اس کی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہمیں common بہار نکالنا ہے تو ہم لکھیں گے take 2 a plus b plus c ظاہر ہے اگر 2 ایک ساتھ نکلیں بچے گا take 2 a plus b plus c common from column 1 to column 1 سے 2 a plus b plus c common آجائے گا جناب یہاں بچے گا 1 1 1 یہ جائے گا b b c plus a plus 2 b اور یہ ہو جائے گا a یہ جائے گا b plus c plus 2 a اور یہ ہو جائے گا جناب اس کے بعد 3 1 میں سے 2 کو 0 بنانا ہوتا ہے جناب جب بھی 3 1 میں سے 2 کو 0 بنانا ہو تو سب سے آسان درین میتھڈ یہ ہے کہ آپ سب ٹریکٹ کرا دیجئے رو 1 کو رو 2 میں سے جب رو 2 کو رو 1 کو سوری ہم سب ٹریک کرائیں گے رو 2 میں سے یہ لکھا جائے گا 1 minus 1 جب یہ لکھا جائے گا b minus b اور جب یہ لکھا جائے گا b plus c plus 2 a minus a اور بالکل ایسے ہی رو 1 کو ہم سب ٹریک کر آدیں گے رو 3 میں سے یہ ہو جائے گا 1 minus 1 basically رو 1 i رو 2 کے پاس سب ٹریک سب رو 1 جا رہی ہے رو 3 کے پاس سب ٹریک ہو رہی ہی جائے گا c plus a plus 2 b minus b اور یہاں آجائے گا جناب a minus a to جناب ہوگا یہاں پر بچے گا 1 0 0 یہ بچے گا b 0 a plus b plus c یہ بچے گا a plus b plus c اور یہ 0 جناب جب یہ یہاں 0 بچتا ہے تو اس کو solve کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم expand کر دیں raw 1 سے رو 1 سے expanding جب ہوگی اس کی تو 1 کے ساتھ جب ہوں گے تو this minus this ہوگا this minus this ہی کرنا ہے بس تو جائے گا 0 minus a plus b plus c a plus b plus c کیونکہ this کیا تو 0 ہوگیا this کیا 0 ہوگیا sorry raw but نہیں column 1 لکھوں گا جناب this is column 1 تو اگلا 0 ہے اگلا 0 ہے اس کے ساتھ solve کرنے کی ضرورت نہیں اور پچھلی ویڈیوز میں میں determine نکالنا normal طریقے سے سکھا چکا جناب یہ سب multiply ہو رہے ہیں تو a plus b plus c بن جائے گا یہ whole cube جبکہ minus sign باہر آجائے گا جناب بک کے اندر جو ہمارے پاس questions موجود ہیں question number 8 ہے question number 10 ہے بالکل same steps بالکل same steps کے through یہ questions solve ہوں گے جو steps ہم نے یہاں کی جیسے پہلے ہم نے add c2 c3 in c1 کیا تھا تو یہاں پر بھی ایسے ہی کیا جائے گا پھر column 1 سے common نکالیا جائے گا تو وہاں پر بھی column 1 سے common پھر subtract r1 from r2 and r3 تو بلکل اسی طریقے سبتریک کر آیا جائے گا اور آخر میں expand کیا جائے column 1 سے then question number 7 تو میں نے کروا دیا 8 اور 10 بلکل ایسی ہوگا جبکہ 9 تھوڑا سا different ہے وہ میں آپ کو next ویڈیو میں کرواتا ہوں